جمعوں کی اندھے کی پچھلے پانچ سے ورشوں میں ہوئی ہے کیا آج تک کسی بھی حکومت میں دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے کیا جی جمعوں کی جتنی اندھے کی پچھلے پانچ سے سالوں میں ہوئی ہے یہ آج تک کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ہوئی جب بی جے پی اور پی بی پی کی حکومت رہی تب ہی کشمیر کے اوپر اولا فوکس تھا یہاں کی سرکار کا اور دلی کا اور اس کے بعد بھی نیس سو ستر امولش ہونے کے بعد بھی یہاں کاری آرگنائزیشن ہونے کے بعد بھی جمع کو مکمل طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ ایک بواد یہاں اٹھا ہے کہ مندر کی زمین کو بھی نہیں بکشا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کمرشل کمپلیکس کھڑا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ابھی تک کوئی بھی کلیریفیکیشن سرکار کے طرف سے نہیں آیا ہے جو بی سی جی ڈی اے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیویشنل کمیشنر بہت دیو کو لکھا گیا ہے اس لینڈ کے ٹائٹل کی جانکاری دینے کی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لینڈ جو ہے اس کا ٹائٹل ویریفائی کرنے کی نہ دیویشنل کمیشنر کو ضرورت ہے نہ دیسی کو ضرورت ہے کیونکہ یہ زمین مندر کی زمین ہے اور نون ریلیجیس پابسس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی جس طریقے سے مندروں کی شہر کی پہچان مٹانے کے اوپر یہ سرکار نہیں ہوئی ہے اس کی حملندہ کرتے ہیں اور نہ کہ بل ہماری آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے جمہوں کی مجودہ دور میں بلکہ جس طریقے سے یہاں مندروں کو شہر کو بار ملازاز کا شہر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ ایک سو ساٹھ سے زیادہ دکانیں شراب کی یہاں کھولنے کا بھی پرپوزل جو ہے وہ ایکسائز کمیشنر دورہ فلوٹ کیا گیا ہے اور اس کی جانکاری بھی باقاعدہ ہونا نہ یہاں کے عوام کو میڈیا کے مادر سے دیئے ہیں جس طریقے سے یہاں شراب کی دکانیں کھولنے کی بات کی جا رہی ہیں اور ٹول پلازاز لگائے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جمہوں کو مکمل طریقے سے برباد کرنے کی ایک ساجس جو ہے وہ کی جا رہی ہے جس کو بینترس پارٹی ایکسپٹ کرنے کے لیے دیار نہیں ہے بینترس پارٹی جمہوں کے ایشوز کو ہویشہ ہی ہائی لائٹ کرتی رہی ہے اور کرل لیٹنٹ گورنر مہدے کے سمکش بھی ہم نے جمہوں کے ان تمام ایشوز کو بھی اٹھایا ہے شراب کی دکانیں نہیں کھلنی چاہیے ٹول پلازاز بند ہونے چاہیے اور جو نوجوان خاص طور پر یہاں کے ایک گھٹن محسوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے اور یہاں کے نوجوانوں کے ملازمت کے جو عادتار ہیں وہ ان کو مہیا ہونی چاہیے